السلام علیکم تو آج اس دیپ لرننگ کی سیریز میں ہم LSTM کی ایمپلیمنٹیشن دیکھنے والے ہیں پر LSTM کی ایمپلیمنٹیشن دیکھنے کے سے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا کہ LSTM ہے کیا اور ہم ایسی کیا وجہات تھی کہ ہم RNN سے LSTM پر موگ ہوئے ہیں جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ RNN کی انٹرنل میمیری کم ہوتی ہے تو اسی وجہ سے اس میں وینشنگ گریڈینٹ کے مسئلے آتے ہیں اسی لیے ہم LSTM پر موگ ہوئے ہیں LSTM کا فل فارم کیا ہے Long Short Term Memory اس میں دو ایکٹیویشن فنکشنز یوز ہوتے ہیں جن میں سے ایک ہے سگموائیڈ اور دوسرا ہے ٹین اچ سگموائیڈ ہمارا زیرو اور ون میں کام کرتا ہے اور ٹین اچ ہمارا مائنس ون سے لے کر پلس ون دونوں میں کام کرتا ہے یہاں پہ یہ ان دونوں کی ڈائیگرامز ہیں کہ یہ کیسے ورک آؤٹ کرتے ہیں اگر ہم LSTM کا آرکیٹیکچر دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے LSTM کا اگر میں آپ کو سیمپل ورڈز میں بتاؤں کہ LSTM کا نیٹ ورک ہوتا کیسے تو وہ کومبنیشن آف A&N ہوتا ہے یہ ایک A&N یہ دوسرا A&N اور یہ تیسرا A&N ملٹیپل A&N مل کر ہمارے پاس یہ LSTM بناتے ہیں یہ جو سیمپل یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ ہے سگموائیڈ کا سیمپل اور یہاں پہ یہ ہمارا ٹین اچ یہ جو پہلا گیٹ ہمارا ہوتا ہے اس کو ہم فارگیٹ گیٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا جو کمپلیٹ یہ لائن جو جا رہا ہی ہے اس کو ہم سیل اسٹیٹ بولتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم ون بائی ون ڈسکس کرنے والے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا سیل اسٹیٹ آگیا اوپر والا یہ ہمارا فارگیٹ گیٹ ہے یہ ہمارا انپوٹ گیٹ ہے اور یہ ہمارا آوٹپوٹ گیٹ ہے کیونکہ یہاں سے نکلنے کے بعد یہ یہاں پر آئے گا چلیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم جی آر یو میں دیکھیں تو اس میں ریسیٹ اسٹیٹ اور اپڈیٹ گیٹ بھی ہوتا ہے یہ یہاں پہ دیفائنڈ ہے ان کے ویریابلز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیل اسٹیٹ کیسے بارکاؤٹ کرتا ہے پہلے یہاں پہ سیل اسٹیٹ آیا نیچے سے جو ہماری ویلیو آئی اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوا پھر یہاں پہ آکے ملٹیپلائے ہوا انپوٹ گیٹ والے کے ساتھ فارگیٹ گیٹ والے کے ساتھ پھر انپوٹ گیٹ والے کے ساتھ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے دونوں انپوٹس آکر یہاں پہ ملٹیپلائے ہو کر اور فارگیٹ گیٹ سے مل کر پھر ہمارے کہاں پہ جاتے ہیں سیل اسٹیٹ کے پاس جاتے ہیں اور یہاں سے بھی ہمارے انپوٹ گیٹ کی طرف بھی جاتے ہیں اگر ہم ہیڈن اسٹیٹ کی بات کریں تو ہیڈن اسٹیٹ ہماری یہاں پر اس کے آرکیٹیکچر میں دکھائی ہی نہیں جاتی اگر ہم بات کریں انپوٹ گیٹ کی تو یہاں پہ جو ہمارے پاس گیٹ بنے وہ دونوں ایک کس کے پاس جاتا ہے sigmoid کے پاس اور دوسرا ہمارے پاس جاتا ہے 10H کے پاس وہ دونوں نکل کر آکے multiply ہوتے ہیں اور اس کے بعد add ہو کر cell state add ہو کر پھر cell state سے add ہو جاتا ہے simply یہاں پر ان کی science بھی بنی ہوئی ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ ہوتا ہے ہمارا output gate جو added ہمارا 10H سے 10H کے بعد ہمارا output gate کی طرف آتا ہے cell state سے sigmoid function میں مل کر پھر اس کے ساتھ value multiply ہوتی ہے ہماری پھر وہ output کی طرف چلا جاتا ہے processing sequence ان کا ایسے ہوتا ہے کہ one by one ان کی processing چلتی رہتی ہے اب اگر ہم اس کے example کی طرف بڑھیں تو وہ ہم google collab پہ کریں گے تو ہم start کرتے ہیں LSTM کے code سے LSTM کے code میں ہم نے پہلے libraries import کی ہیں libraries کون کون سی import کی ہیں پہلے ہم نے numpy کو import کیا ہے پھر pandas کو import کیا ہے numpy اور pandas آپ کو پتا ہے ہم کیوں use کرتے ہیں پھر ہم نے tensor flow کو import کیا ہے پھر ہم نے count vectorizer ایک module ہوتا ہے جس کو ہم نے call کیا ہے وہ vectorization کے کام میں آتا ہے اس کے بعد ہم نے tokenizer ایک ہمارے پاک module ہوتا ہے اس کو call کیا ہے یہ دونوں جو modules ہیں یہ text کے حوالے سے ہمیں کام آتے ہیں کہ tokenizer کیا کرتا ہے ہمیں multiple paragraphs کو tokenize کر دیتا ہے simple simple sentences میں اور single line sentences میں اور vectorizer کا بھی ایسا ہی کام ہوتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں pet sequences کی طرف pet sequence کیا کرتے ہیں pet sequence کی ایک الگ سے layer ہوتی ہے جو کہ ہمارے سارے sentences کی length کو same کر دیتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس sequential model کو ہم نے call کیا ہے جو کہ ہم initialization میں use کرتے ہیں dense embedding LSTM special dropout 1D یہ ساری layers ہم نے call کی ہیں اس کے علاوہ ہم نے training, testing, train, test split اس کو call کیا ہے اور RE RE ایک module ہے جو کہ textual data کو handle کرنے کے لیے use ہوتا ہے ہم دیکھنے والے ہیں کہ کیسے ہم handle کرتے ہیں یہ ہم نے data کو import کیا ہے pt.readcsv کے through اور data میں سے صرف دو columns کو select کیا ہے text کو اور sentiment کو باقی columns کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے data is equals to data اس میں جتنے بھی neutral والے sentiments ہیں ان کو آپ نکال دو ہمارے data میں سے ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کیا ہے text کو اٹھایا ہے text کو اٹھا کر اس پہ lambda function لگا ہے lambda function کا کام کیا ہوتا ہے ہمیں کبھی بھی کسی بھی data پہ کوئی condition لگانی ہوتی ہے اس کی condition آپ سمجھ لیں تو ہم lambda function use کرتے ہیں lambda function یہاں پہ کیا define کر رہا ہے جتنے بھی x میں text ہے اس کو lower کر دو lower function لگا دو تو وہ lower alphabet value مل جائیں گے اس کے بعد ہم نے جو lambda اس پہ لگایا ہے اس پہ ہم اس میں چیک کر رہے ہیں کہ ساری values جو ہیں وہ a b c d یا 0 سے 9 انہی کے بیچ میں ہونی چاہیے اس کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے print کروایا ہے کہ positive اور negative sentiment کو print کر کے بتاؤ تو positive اور negative sentiments ہمارے پاس اتنے number of positive اور negative sentiments ہیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو negative sentiments as compared to positive sentiments ہمارے پاس زیادہ ہیں اس کے بعد tokenizer کا کام آ گیا tokenizer کیا کرے گا split کرے گا پورے پورے paragraphs کو تو sentences میں number of words اس میں کتنے ہونے چاہیے 2000 ہونے چاہیے اور split اس پیس سے ہو اس کے بعد ہم نے اس کو fit کیا ہے اپنے text پہ کہ اس میں سے values select ہو کر اس میں سے پھر یہ tokenization اس پہ ہم کام کرے پھر ہم نے x variable کے اندر اس sequence کو ڈال دیا ہے text کے sequences کو text to sequences ایک function ہمارے پاس ہوتا ہے tokenizer میں جو sentence by sentence کہیں پر بھی آپ کسی بھی variable میں ڈال سکتے ہو اس کے بعد paid sequences اس کو ہم نے use کیا ہے same length کرنے کے لیے پھر sequential model ہم نے بنایا ہے پھر ہم نے embedding layer بنائی ہے embedding layer آپ hidden layer بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کی جو maximum size ہو 2000 ہم نے define کی ہے اور 128 اس کے embed dimensions اس کے dimensions کتنے ہونے چاہیے اس کے بعد input کی length کتنے ہونے چاہیے بھائی جو پہلے کی length ہے نا وہی ساروں کی length آپ کر دوں اس کے بعد ہم نے special dropout layer اس میں ہم نے کیا کیا ہے 0.4 0.4 یہاں پہ کیا define کر رہا ہے 0.4 یہاں پہ یہ define کر رہا ہے کہ overall ہمارا جو 100% ہے اس میں 40% of the neurons جو کہ ہیں وہ کام نہیں کریں گے وہ 0 value اس میں آ جائے گی تو overfitting کے ہمارے پاس کم چاند سے سوگے اس کے بعد ہم نے LSTM layer بنائی ہے اس میں neurons کو define کیا ہے dropout کو define کیا ہے اور recurrent dropout کو define کیا ہے جو ہمارے hidden layers میں weights adjust ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے 20% neurons کی value 0 ہونی چاہیے اور dropout کے لیے 20% of neurons کی value 0 ہونی چاہیے اس layer کے اندر اس کے بعد ہم نے dense layer بنائی ہے جس کو output layer کہتے ہیں اس میں 2 neurons ہی ہم نے دیئے ہیں تو یہاں پہ ہم softmax کی جگہ binary step function بھی use کر سکتے ہم اس کے بات ہم نے کمپائل کیا ہے کمپائل کیسے کیا ہے categorical cross entropy اس کے بعد optimizer Adam accuracy اس کے بعد ہم model کو دیکھ رہے ہیں کہ model ہے کیا model میں 28,128 28,128 دونوں میں یہ define کی ہیں shape میں یہ summary دیکھ رہے ہیں overall data کے اس کے بعد ہم step یہ ہے کہ ہم نے y میں dummy y نہیں تھا to y میں data sentiment اس میں values ٹھا کر dummy values ڈال دی ہیں اور ہم train test split میں 0.33% directly سمجھ سکتے ہیں overall data test size میں ہو گا 0.7 67% data جو ہم مار ہو گا وہ training میں ہو گا اس کے بعد ہمارے پاس random state random variables choose ہوں 42 define اس کے بعد ہم نے size کو check کیا ہے اس کی size 7188 28 ٹھیک ہے چلیں اس کے بعد ہم نے model fit کیا ہے اور validation size کو define کیا ہے validation size 15 define کی ہے اس کے بعد x validate is equal to x test negative میں کو اس کے بعد ہم نے score کو evaluate کیا ہے تو score ہمارا evaluate یہ ہوا ہے کہ ہماری accuracy 85% ہے تو یہ تھا LSTM network I hope آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اب آپ کی assignment یہ ہے کہ آپ سب کو کوئی بھی dataset اٹھا کر اس پر LSTM network لگانا ہے یہ same code ہی اس پر implement کرنا ہے یہ assignment ہے So that is it for today guys ہم ملتے ہیں Inshallah اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حس ملتے ہیں